مرکز اور کرونا جانچ کی رفتار بڑھانے کی ہدایت دی ہے مرکزی حکومت نے پایا کہ اتراکنڈ اور گوہا نے قومی اوسط سے زیادہ ویکسینیشن کی ہے جبکہ اتر پردیش پنجاب اور منیپور میں قومی اوسط سے کم ٹیکے لگائے گئے ہیں مرکزی حکومت نے ان پانچ انتخابی ریاستوں سے کھا ہے کہ وہ ویکسینیشن کوریج کو تیز کرے ادھر ملک بھر میں کووٹ کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز کے درمیان مرکزی وزارت داخلہ نے کووٹ سے متعلق پروٹوکال اور رہنمہ خطوط پر عمل آوری کی مدت 31 جنوری تک بڑھا دی ہے اور تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر کنٹرول علاقوں سے کہا ہے کہ اس پر سختی سے عمل درامت کیا جائے وزیراعظم درید موڈی کے ذریعے ہندوستان میں 15 سے 18 سال کے بچوں کی کرونا ٹیکہ کاری کو لے کر کیے گئے اعلان کے بعد اس سمت میں تیز پیشرف دکھائی دے رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق نیشنل ہیلت ایتورٹی کے چیف ایگزیکٹیف افسر ڈاکٹر آر ایس شرما نے بتائے کہ یکم جنوری سے 15 سے 18 سال کے بچے ویکسین کے لیے اپنا نام ریجسٹر کرا سکیں گے یہ ریجسٹریشن بھی کووین ایپ کے ذریعے ہی کیا جائے گا حریدوار دھرم سنسد میں نفرت انگیز تقاریر کا معاملہ بھی تھنڈا میں نہیں ہوا تھا کہ اب 36 گڑھ کے رائے پور میں منقض مبینہ دھرم سنسد میں بابا قوم مہتمہ گاندی کی توہین کی گئی جہاں کے دھرم سنسد میں اسٹیٹ سے سادو کا چولہ پہنے کالی چرن نامی شخص نے باپو کے شان میں نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا اور بابا قوم مہتمہ گاندی کو گالی دی اسی شخص نے باپو کے قاتل ناتو رام گھرسے کی خوب تعریف کی کالی چرن کے خلاف ایف آئی آر درچگر کے تفتیش کی جا رہی ہے ایک اور خبر کے مطابق اترکنڈ کے ہری دوار میں نفرت انگیز تقاریر معاملے میں سپریم کورٹ کے 76 وکالانے چیف جسٹس انوی رمنہ کو خط لکھا ہے ان وکالانے چیف جسٹس سے نفرت انگیز تقاریر کے سلسلے میں از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے وزیر داخلہ حمد شاہ کی رہائجگاہ پر بھارت جنتہ پارٹی کے ست جگت پرکاش نڈڈا کیپٹن امریندر سنگھ اور مسٹر ڈھنڈیسا کے درمیان اتحاد کے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ ہوئی موصل اطلاع کے مطابق پنجاب میں آئندہ اسیمبل انتخابات میں بھارت جنتہ پارٹی کیپٹن امریندر سنگھ کی پنجاب لوگ کانگریز سکھ دیف ڈھنڈیسا کی اکالی دل سنیوک پارٹی مل کر الیکشن ڈڑیں گے انتر ہزار اسادزہ کی بھرتی ریزرویشن گھوٹالی کے سلسلے میں لکنوں کے ڈالی باق میں وزیر تعلیم ستیش دیویدی کی رہشگاہ کے باہر میدان میں امیدواروں نے احتجاج کیا اس دوران امیدواروں کی پولیس سے جھڑب بھی ہو گئی پولیس نے کئی امیدواروں کو گرفتار کیا ہے اوازنامہ میں شاہ زلے کی خبروں کے مطابق امر فاؤنڈیشن یوپی کے زیر احتمام مدرسہ میراج العلوب مہادیوہ بارہ بنکی میں منقضہ سیمینار میں سرقہ پرستی کو ختم کرنے کا اہد لیا گیا مسلمانوں کی رائے ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلے آنے والے آدم اور ہوا ہیں اسی سلسلے میں ہندووں کے مطابق سب سے پہلے آنے والے شنکر اور پاروتی ہیں دنیا کے تمام عالم اس بات پر رضا مند ہے کہ انسان انسان کی ہی اولاد ہیں سبھی نے ڈاروین کے فلسفے کو سیرے سے خارج کر دیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری دنیا کی انسانی برادری ایک والدین کی اولاد ہیں سمینار کی صدارت عجے کمار سواری پردھان گاؤ پنچائت نے کی اور مولانا رئیس احمد قاسمی نے نظامت کے فرائض انجام دیئے سمینار میں مرہوم چیف آف اسٹاف آرمی جنرل ویپن راوز جی کو دو منٹ خاموشی رکھ کر خراج عقیتت بھی پیش کیا گیا غالب ایک آفاقی شاعر ہے نہ صرف اپنے زمانے کا بلکہ آج کے زمانے کا بھی ان کے یہاں احساس جمال بھی ہے فلسفیانہ تصورات بھی شگفتگی خیال بھی اور رانائی فکر بھی درد کی شدت بھی اور احساس زیان بھی سیاسی کرب بھی اور سماجی آگئی بھی اور وہ اثری حصیت جو ان کے فکر و فن کو لا زوال بنا دیتی ہے یہ الفاظ تھے پروفیسر ارتضا کریم کے جو شعب اردو چودی چرنسنگ یونیورسٹی اور آیوسہ کے زیر احتمام منقضہ دو روزہ بیدن اقوامی آن لائن و آف لائن سمینار غالب فکر و فن کے آئینے میں موضوع پر مہمان خصوصی کی حیثت سے اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ غالب پر ریسرچ کرنا جو شعب دانے سے کم نہیں لیکن آج بھی ذہین اور محنتی طلبہ سے غالب کے تعلق سے نئے پہلوں کو مندر عام پر لائے جا سکتا ہے پروگرام کی سرپرستی پروفیسر اسلم جمشیدپوری اور صدارت آیوسہ کے سرپرست محترم عارف نقوی جرمنی نے کی آزاد گرلس انٹر کالیس سنبھل میں ہمات احمد ایجوکیشنل ایوارڈ کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا پروگرام میں ہائی اسکول انٹر اور گیجویٹ میں آنے والی کالیس کی طالبات کے ساتھ ساتھ ریٹائر ہونے والی اساتذہ کو بھی انعماد سے نوازا گیا ریٹائر ہونے والی اساتذہ میں سروت نفیس جہان آرہ بیگم اور محترمہ فردانہ کو اعزاد سے نوازا گیا پروگرام میں علیگر مسلم یونیورسٹی کے ٹرینر اور پلیسمنٹ آفیسر جناب سعد حمید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی انہوں نے اس موقع پر تعلیم کی اہمیت اور افادیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور خاص طور پر تعلیم انسوہ کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہمات احمد مرہوم اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے کہ انہوں نے ایسے دور میں بھی خواتین کی تعلیم کی طرف توجہ دی جب ملک میں تعلیم انسوہ کے حالات ابتر تھے صحت کے تعلق سے عوام کو بیدار کرنے کے مقصد سے ٹانڈا کی رضاکار تنظیم ہل پوائنٹ کے ذریعے تیمہ مفت طبی قیم کا انقاط کیا گیا ٹانڈا کے اے ایم آئی میٹرینٹی اسپتال میں آج صبح نو بجے سے بنقیدہ اس قیم میں ایک سو چوبیس ضرورت بندوں کو ماہر امراض چشم ڈاکٹر عالم اور ماہر امراض نسمہ ڈاکٹر ایم خاتون کے ذریعے مفت مشورے کے ساتھ ہی ٹیسٹ اور عدویات بھی دی گئیں تنظیم کے صدر مشتر فقر عالم نے قیم کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ اس قسم کا مفت میڈیکل قیم اس لیے بنقید کیا گیا ہے کہ کچھ بیماریاں آیسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور وہ کسی اور بیماری کا علاج کرواتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے صحت بہتر نہیں ہو پاتی اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے پچھم پردیش مکتی مورسہ کی ایک میٹنگ کا نقاط تنظیم کے مقامی دفتر پر کیا گیا جس میں بڑتی مہنگائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے پشو پالن یعنی مویشیوں کو پالنے کے کام کو بڑھا ہوا دینے کا مطالبہ کیا گیا میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے قومی صدر بھگت سنگھ ورما نے کہا کہ بی جے بی کی مرکزی اور ریاستی حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی کی عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے حکومت ایک طرف معیشت میں بہتری کا مجدہ سنا رہی ہے تو دوسری طرف اشیاء ضروری کی قیمتوں میں بیتہاشہ اضافہ کر کے عوام کی ہڈیوں تک کا گوتا نچوڑ لینے کے درپے ہے یومیا کام کرنے والوں کے کام دھندے ختم ہو گئے ہیں اس لئے بہتر یہ ہوگا کی حکومت پشوپالن کو بڑھاوا دے کر کسانوں کو دودھ کے کاروبار میں خود کفیل بنائے تاکہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے سیتاپور میں ایک سو سولہ کروڑ روپے کے تیرہ سی پروجیکٹ اور پھر پریاغ راج میں پان سو چوون کروڑ روپے کی تین سو اٹھتر پروجیکٹوں کا افتتاح پسگ ملیاد رکھنے کے بعد پتر پردیش کے وزیرالہ جوگی آدھتنا بی جے پی کی جن وشوا سیاترہ ریلی میں اس پی بی اس پی اور کانگریس کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اقربہ پروری اور ذات پاس کی سیاست کرنے والی پارٹیاں نہ تو ملک اور ریاست کبھلا کر سکتی ہیں اور نہیں اس بارے میں کبھی سوچ سکتی ہیں یوگی نے کہا کہ دیواروں میں سے نوٹ کی گڑیاں نکل رہی ہیں تین دن سے نوٹ گینے جا رہے ہیں اس پی کے بابوہ اب عوام کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھا پا رہے ہیں جو راشن غریبوں کو ملنا چاہیے تھا وہ یہ حضم کر جاتے تھے اب یہی راشن غریبوں کو دو سال سے لگتار دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس پی حکومت پہ یہ اسکیم آتی تو چچا بھتیجے میں لوٹ بچ جاتی اور غریب دیکھتا ہی رہ جاتا ایک پارٹی ہے بھائی بہن کی ایک چچا بھتیجے کی اور ایک بوہ بھتیجے کی یعنی یہ لوگ اقربہ پروری کو سیاست سے الگ نہیں کر پا رہے ہیں سمایوازی پارٹی کے سربراہ اکھلش یادوں نے بی جے پی کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ بار بار جھوٹ بول کر بی جے پی کے لیڈر سچ کو دبانے کی حکمتیں عملی پر کام کر رہے ہیں اکھلش نے آج ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی جھوٹ افواہ نفرت اور دھوکے کی سیاست سے باز نہیں آ رہی ہے مرکز سے لے کر ریاست تک ڈبل انجن کی حکمتیں اسی سازیچی پالیسی پر چل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ عوام میں بڑھتے اشتیال کے وجہ سے بی جے پی کو بھی اب یہ یقین ہونے لگا ہے کہ وہ چاہے لاکھ غیر اخلاقی ہتھکنڈے اپنا لے ریاست کے اقتدار میں اس کی واپسی کی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے اینا میڈیکل یونیورسٹی کے منی آڈیٹوریم میں ہیلیکارٹر حادثے میں شہید ہوئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل ویپن راوت ان کی اہلیا میسیز مدھولی کا راوت اور دیگر شہدہ کی روح کی تسکین کے لیے خلاج عقیدت پیش کیا گیا کالیج کے پرنسپل ڈاٹر ایم اے فریدی نے کہا کہ سی ڈی ایس جنرل راوت کو ان کی دور اندیش سوچ اور طویل مدتی نتائج والے فوجی اصلاحات کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بد میں شمس جدید کے زیر احتمام مانس کمیونکیشن قیصرباغ میں سالانہ غیر طرحی مشارہ شہر نگارہ لکنو کے ممتاز شاعر ڈاٹر میرا ساہل کی یاد میں منقید ہوا مشاری کی صدرت ڈاٹر اسمت پلیابادی نے کی جبکہ نظامت کا فریضہ شکیل گیاوی نے انجام دیا مشارے کے مہمان خصوصی واصف فاروقی اور ڈاٹر اشاد ندوی ندہ نوگانوی اور مہمان زیبقہ ڈاٹر انیس انسادی تھے اس موقع پر ندہ نوگانوی کا شہری مجموعہ روح کے زخم کا اجرہ بھی عمل میں آیا سرے دست مہمانوں کی گل پوشی کے بعد مردہ شارق لاہرپوری کو بزم کی طرف سے ابل فضل شمس لکنوی اور رفض شیدہ صدیقی کو ڈاٹر میرا ساہل آوارڈ سے سرفراز کیا گیا واضح رہے گی بزم کی تقسیم آوارڈ کی یہ روایت دو ہزار بیس سے متواتر جاری ہے کلمات تشکر بزم کے جنرل سیکریٹی ڈاٹر اصرار الحق نے ادا کیے ممتاز پی جی کالیج کے سالانہ کھیل کد مقابلوں کا آغاز آشیہ پی جی کالیج کے گراؤنڈ میں ہوا جس میں بطور خاص کالیج کے منیجر اتھر نبی کالیج کے منتظمہ کے عراقین اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی یہ مقابلے مختلف کالیجوں کے درمیان ہوں گے آج کے افتتاحی ٹورنامنٹ میں ممتاز پی جی کالیج اور کےکے وی کالیج کی ٹیموں نے حصہ لیا مقابلوں کے آرگنائزر ڈاکٹر نسیم احمد خان صدر شعبہ فیزیکل ایڈوکیشن مقابلوں کی ترتیب میں پیش پیش رہے ڈاکٹر محمد سلمان خان ندوی نے بھی طلبہ کے مقابلوں میں بہتر کارکردگی کی امیز ظاہر کی اس طرح کے مقابلے یقیناً کالیج کی بہتر پرفارنس کے لیے گجستہ گیارہ سالوں سے برابر کرائے جا رہے ہیں اور جس کے بہتر نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں عوضنامہ کے جہانمہ صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق منزویلہ کے صدر نے کہا ہے کہ ہم ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی حکمت اور قیادت سے بہت متاثر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان سے دوبارہ تہران میں ملاقات کریں گے یہ بات انہوں نے اتوار کے روز علمیادین عرب ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ میں آیت اللہ خامنائی سے بہت متاثر ہوں اور جب بھی ایران جاتا ہوں مجھے ان سے بات کرنا اچھا لگتا ہے انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی ایک اقل مند اور انتہائی دانش مند رہنما ہیں اس لیے مجھے امید ہے کہ تہران کے اپنے اگلے دورے پر ان سے دوبارہ ملاقات اور بات چیت کروں گا انہوں نے کہا کہ میں جلد ہی ایرانی صدر کی دعوت پر تہران جاؤں گا اور اس دورے کے دوران ہم تمام شعبوں اور مختلف صدروں پر تعاون کو بہتر بنانے کے لیے نئے معاہدوں اور دستاویزات پر دستخط کریں گے سومالیہ کے صدر محمد عبداللہ محمد نے اعلان کیا ہے کہ وہ وزیر آدم محمد حسین روبل کو ان کے عہدے سے برطرف کر رہے ہیں لیکن وزیر آدم نے اس اخدام کو غیر آئینی قرار دیا ہے جس سے افریقی ملک میں طویل عرصے سے التوا کا شکار انتخابات پر کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے اطلاع کے مطابق صدر محمد عبداللہ محمد اور وزیر آدم روبل کے درمیان تعلقات ایک طویل عرصے سے سرد چلے آ رہے ہیں پیر کے روز صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ صدر نے وزیر آدم کو معتل کرنے اور ان کے اختیارات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ بدعنوانی میں ملوبس ہیں جواب میں وزیر آدم روبل کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ صدر وزیر آدم کے اختیارات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کی آئین اور ملک کے قانون کے خلاف ہے اسلامی جمہو جائے ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ علی باقری نے روس اور چین کے آلہ مذاکراتکاروں سے ملاقات اور گفتگو کی وہ قانونی سیاسی اور اقتصادی ماہرین کے ایک وفد کی قیادت میں ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی پر ویانہ مذاکرات کے آٹھویں دور میں حصہ لینے کے لیے ہٹل کو بورگ پہنچ گئے نمائندہ کے مطابق جوہری معاہدے کے مشترکہ مشن کی افتتاحی نشست کا آغاز ایران کے مقامی وقت کے مطابق بیس بچ کر تیس منٹ پر کیا جائے گا اسلامی جمہو جائے ایران کے وفد نے کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے سنجیدگی اور عظم کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کی ہے اور جب تک ضروری ہو ویانہ میں مذاکرات جاری رکھنے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا ہے روسی صدر ولادمیر پوتن نے کہا ہے کہ اگر مغربی ممالک یوکرین میں نیٹو کی توصیح کو روکنے کے لیے سیکیورٹی کی زمانتوں کے حوالے سے اپنا دباؤ قائم نہ رکھ سکے تو پھر وہ دیگر اختیارات استعمال کرنے پر غور کریں گے ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اس مہینے کی شروعات میں ماسکو نے ایک سیکیورٹی مسوودہ جمع کروایا تھا جس میں مطالبہ کیا گیا تھا روسی صدر نے مغرب کو خبردار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مطالبات کو پورا کرنے کے لیے جلد جلد آگے بڑھیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر مغربی ممالک نے ہمارے گھر کی دہلیج پر اپنا جارہانہ رویہ جاری رکھا تو پھر ماسکو کو بھی مناسب فوجی تقنیقی اقدامات کرنے ہوں گے چین نے سینکیانگ میں کمیونٹس پارٹی کے سربراہ کو تبدیل کر دیا ہے چین کی سرکاری نیوز ایجنسی نے سینیجر کو کہا تھا کہ چین کوئنگو اس پوشٹ پر دو ہزار سولہ سے تھے اور اب انہیں دیگر ذمہ داریاں سوپی جائیں گی اقوام متحدہ کے محققین اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان نے اندازہ لگایا ہے کہ دس لاکھ سے زائد مسلمانوں کو مغربی چین میں سینکیانگ کے علاقے میں محصور رکھا گیا ہے چین نے ان مظالم کے الزامات کی تردید کی ہے اور ان کیمپوں کو پیشاورانا ٹریننگ کے مرکز قرار دیا ہے جو چینی حکام کے مطابق دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کی غرض سے بنائے گئے ہیں عوضنامہ میں شائع مظامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں